اسلام علیکم ناظرین اس وی لاوگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حراسگی کیا کیس دائر کرنے والی خاتون اپنے حق میں فیصلہ آنے کے بعد کیوں آپ دیدہ ہوئی ان کی ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے کہ انہوں نے کیا موقف اختیار کیا اور وہ کیوں آپ دیدہ ہوئی اس کے بعد ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ وفاقی موت سے برائے انصداد حراسیت خواتین کشمالہ تارک نے حراسگی کیس کا فیصلہ سنایا ہے جس میں ڈی جی پیمرہ کو عہدے سے بر طرف کیا ہے اور دیس لاکھ روپے حرجانے کی سزا سنائی ہے پہلے آپ خاتون متاثرہ خاتون صدرہ کی ویڈیو دیکھیں کہ وہ کیوں آپ جیدہ ہوئی اس کے بعد ہم اس پیسلے کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اس پیسلے میں کیا کیا کہا گیا ہے مجھے گئے جگہ ہے کہ جب ان کو کسی بھی جگہ پہ کام کرنے کو جانا ہے اس طرح کے circumstances کا سامنا کرنا پڑتا ہے harassment کے لحاظ سے تو اس میں ایک آواز ہو چاہیے کھوٹی سی کوشش کریں تاکہ میرے بعد اور مجھے دیکھ بھی جن لڑکوں کو اس کیس کا سامنا ہے تو وہ آواز خواہ سکے بعد میں آنوی لڑکوں کے لیے کا راستہ بنتا ہے جو اس طرح کی مشکلات فیس کرتی ہیں کسی بھی انسیٹیوشن کرنا ہے اچھا مہم صدرہ یہ بتائیے گا یہ بتائیے گا کہ عمومی طور پر جب حراس کی کا معاملہ harassment کا ہوتا ہے تو خواتین محز اس خوف سے کہ معاشرہ کیا کہے گا خاموش ہو جاتی ہیں آپ کیا آپ نے فیس کیا ہے یہ سارا آپ کوٹ میں آئی ہیں آپ نے فیسٹا لیا یہاں سے جو باقی دیگر بچی ہیں ان سے کیا آپ کہنا چاہیں گی کہ یہ جو harassment کے حوالے سے وہ خاموش نہ ہوں کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑھتا ہے بلکل مشکلات کا تو مہت سامنا کرنا پڑتا ہے جب لڑکیوں کو اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں تو عمومی طور پر جو رجحان ہے کہ سب لوگ خاموش ہو جاتی ہیں لڑکیاں سہے جاتی ہیں بردارش کر جاتی ہیں اور وہ چیز جو ہوتی ہے اسی اس کو بڑھاوا دیکھتی ہے زیادہ تھوڑے اوپر کروانے میرے ساتھ شکر ہے کہ اچھا ہوا کہ میری فیملی بہت زیادہ سپورٹی فیملی گھر والے اگر آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس سے بھی بڑھ کے کر اگر آپ سچ بولتی ہیں تو اللہ ہمیں آپ کے لیے جو ہوتا ہے وہ رستے کھولتا جاتا بناتا جاتا ہے اس چیز کے لیے تو میرا یہ ہی تھا کہ ایک چھوٹی سے اپرٹی کہ سچ بولنا ہے سچ بولنا ہے اور ایک تیس غلط ہے اس لیے انکار کیا تو اس پر کھڑے رہنا ہے انکار کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انکار ہے آپ سے دبردستی کچھ نہیں ہے اور بس میری کوشش ہے لائر کی بہت زیادہ کوشش ہے پیرٹس کی دعائیں ہیں اور آپ کو جوب سے بھی آپ دونے پڑے اس سارے معاملے میں لیکن اس سلسل نے آپ کو ریلیف نہیں ملا آپ نے پرے نہیں کیا تھا اس کا وہ جب میں لیکن پرین فائل کی تھی تو اس نے یہ جو پرے کیا تھا یہ جو تھے ایڈمین ایچ ایڈر میں جاتی انہوں نے مجھے نکال پڑا تھا چیز نے ٹیمرا کو آپ نے فریق بنایا تھا آپ نے یہ پرے نہیں کیا تھا کہ اس بیس کے اوپر میری حراسمنٹ بیس کے اوپر میری جاپ چلی گئی ہے تو مجھے بحال دی کیا جائے کہ آپ نے کوٹ سے ٹرین ہی کیا نہیں میرا مقصد سے بیس نے یہ کیا ہے اس چیز کو ہائلیٹ کرنا کہ بتانا کہ سچ کیا اس سے زیادہ ایڈم کوئر فور اینیٹھنگ آ اللہ تعالی نے پھر بھی عزت رکھی اللہ تعالی نے اس کے اندر لوگا ہے اور آپ کہیں اور جاب کر رہی ہی نیہی سکتہ کیا ہے جو نہیں پہلانے وفاقی محصف برائے انصدا کے حراسی خواتین کشمالہ تارک نے حراسکی کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے جس میں بی جی پیمرا پاکستان الیکٹرونک میڈیا ریگولیٹری آتھارٹی آدم خان کو عدے سے بر طرف کرتے ہوئے بیس لاکہ ہرجانے کی سزا سنائی ہے اور یہ ہرجانے کی رقم متاثرہ خاتون کو دینے کا حکم جاری کیا گیا ہے وفاقی مہتسب نے ڈی جی پیمرہ آدم خان کے دو دو آون تھے جو ان کی ایانت کرنے والے مدد کرنے والے تھے اس جرم نے دوسرے ملزم فخر الدین مغل کو بھی ایانت جرم ثابت ہونے پر پانچ لاکھ ہرجانے کی سزا سنائی ہے اور وفاقی مہتسب کشمالہ تارک نے پیمرہ کو حکم دیا ہے کہ ادارے میں حراسگی کی شکایات کے اضالے کے لئے تمیٹی قیم کی جائے جو ادارے میں حراسگی کے واقعات کی شکایات سن کر متعلقہ ملزمان کو سزا سنائے اور متاثرین کی داد رسی کرے مہتسب نے پیمرہ کو حراسگی کے واقعات ختم کرنے کے لئے ادارے میں کیمرے نصب کرنے کی بھی ہدایت کی ہے کشمالہ تارک نے سولہ صفات پر مجمع تحریری فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ درخواست گزار خاتون اپنا کیس ثابت کرنے میں کامیاب رہی اس نے تمام شواہد پیش کر دیئے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ملزم بی جی پیمرہ آدم خان اپنے دفاع میں کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے اور خاتون صدرہ جو ہیں انہوں نے اپنا کیس جو ہے وہ ثابت کر دیا ہے اور جب یہ وہ فیصلہ سنا رہی تھی کشمالہ تارک تو یہی پیمرہ کی جانب سے نہ تو ان کے وقین پیش ہوئے اور نہ وہ خود پیش ہوئے اور نہ ہی شریک ملزم کی طرف سے ان کا وقین پیش ہوا تو کشمالہ تارک نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ چونکہ حاجی آدم خان اپنے دفاع میں کوئی ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہے ہیں اس لئے ان کو عوضے سے بر طرف کیا جاتا ہے اور بیس لاکھ روپے حرجانہ آئید کیا جاتا ہے جو متاثرہ خاتون صدرہ کو دیا جائے گا اس کے علاوہ شریک ملزم فضل الدین فخر الدین مغل پر بھی عینت جرم ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے حاجی آدم کی معاونت کی اس لئے شریک ملزم کی عوضے سے تنزلی کی ہدایت کی جاتی ہے اور پانچ لاکھ روپے حرجانہ آئید کیا جاتا ہے جو متاثرہ خاتون کو دیا جائے گا وفاقی محصب نے فیصلے کی کافی متعلقہ قورم پر فوری عمل درامت کے لئے بھیجوانے کی بھی ہدایت کی ہے اس واقعے کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ جنوری دوہزار بیس میں خاتون نے جی جی پیمرہ آدم خان کے خلاف جنسی حراسگی کی درخواد وفاقی محصب برائے انصداد حراسیت کے پاس جمع کرائی تھی جس پر وفاقی محصب نے فروری دوہزار بیس میں جی جی پیمرہ کو موطل کرنے کا عبوری فیصلہ دیا تھا اس فیصلے کو آدم خان نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا لیکن ہائی کورٹ نے جی جی پیمرہ کی اپیل مسترد کرتے ہوئے فیصلہ دوبارہ ہائی کورٹ بھیج دیا دوبارہ جی جی وفاقی محصب کے پاس پیج دیا جی جی پیمرہ نے اس معاملے کو صدر مملک سے بھی دو بار اپیل دائر کی لیکن دونوں بار صدر مملک نے وہ اپیل بھی مسترد کر دی جس کے بعد دوبارہ معاملہ یہاں پر وفاقی محصب کے پاس چلا اور آج یہ فیصلہ وفاقی محصب نے جاری کیا ہے جو سولہ صفات پر مشتمل ہے اور اس میں کیس کے تمام حقائق بتاتے ہوئے کہا گیا ہے کہ آدم خان جو ہیں وہ اپنا دفاع نہیں کر سکے اور جو خاتون تھی صدرہ انہوں نے اپنے حق میں تمام شواہد جو ہیں وہ پیش کر دی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آدم خان نے ان کو حراسہ کیا اور ان کی جو معاونت کی وہ دوسرے جو شریک ملزمت فخر الدین مغل ان کی وہ مدد کرتے رہے اور ان کو سپورٹ کرتے رہے اس لیے ان کے خلافی کیس جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے اور ان کو بھی پانچ لاکھ روپے حرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو اپنی نویت کا یہ انتہائی اہم کیس ہے جو جس کا فیصلہ آیا ہے اور خاتون اس فیصلے سے متاثرہ خاتون جو ہیں وہ آپ دیدہ ہوگی اپنا فیصلہ سننے کے بعد جب میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی لیکن وہ پر عظم دکھائی دیں اور انہوں نے کہا کہ ہم خواتین جو ہیں وہ اس اس طرح کے معاملہ سامنے نہیں لاتیں ان کو حوصلہ کرنا چاہیے اور صبر کے ساتھ انہوں نے یہ مرحلہ جیتا ہے یہ کیس جیت کر اپنے حق میں فیصلہ دیا ہے انہوں نے خواتین کو اور کام کرنے والی خواتین کے لیے یہ ایک بڑا پیغام دیا ہے کہ کسی سے بھی ڈرنا نہیں ہے بلکہ اپنے حق کے لیے لڑنا ہے تبا ڈیگٹل نیوز کے لیے عابد علی آرہائیں اسلام آباد موسیقا موسیقا